اب ہم ایک اور بڑا خلاصہ کریں گے جسے دیکھ کر پوری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ پاکستان ہی آتنکوادیوں کی سب سے بڑی شرن ستھلی ہے اور دنیا کے تمام بڑے آتنکوادی پاکستان کا ہی آتنکواد والی فیکٹری سے نکلتے ہیں کل ہم نے آپ کو پلواما آتنکوادی حملے میں داخل کی گئی نائے کی چارڈ شیٹ دکھائی تھی اس چارڈ شیٹ کے مطابق پلواما حملے کی یوجنہ پاکستان میں بنائی گئی تھی اور اس کا ماسٹر مائنڈ تھا جیش محمد کا چیف مسعود عزر جو اس سمیں دعود ابراہیم کی طرح پاکستان میں کھلے آم گھوم رہا ہے اس حملے میں مسعود عزر سمیت انیس آتنکوادی شامل تھے جن میں سے سات پاکستانی تھے اور ان لوگوں نے مل کر پلواما میں آتنکوادی گھٹنا کو انجام دیا تھا جس میں سی آر پی ایف کے چالیس جوان شہید ہوئے تھے لیکن پاکستان اب تک مسعود عزر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر پایا جبکہ سنیوک تراشت اور امریکہ جیسے دیش اسے ایک انتراشت آتنکوادی گھوشت کر چکے ہیں دکھ کی بات یہ ہے امریکہ جیسے دیش اور سنیوک تراشت بھی پاکستان سے اب تک یہ نہیں پوچھ پائے کہ آخر وہ مسعود عزر کے خلاف کاروائی کب کرے گا اس لیے آج ہم آپ کو ایک ایک کر کے وہ سارے ثبوت دکھائیں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسعود عزر نہ صرف پاکستان میں موجود ہے بلکہ اس کا آتنکوادی سنگٹھن جیش محمد پاکستان کی پوری مدد سے پھل پھول رہا ہے جیش محمد ایک بہت بڑا آتنکوادی سنگٹھن ہے اور مسعود عزر اسے اکیلے نہیں چلاتا بلکہ اس کے لیے اس کا پورا پریوار اس کی مدد کرتا ہے دعوت ابراہیم کا فیملی ٹری دکھانے کے بعد آج ہم آپ کو مسعود عزر کا فیملی ٹری دکھائیں گے اس سمیں مسعود عزر کے ساتھ جس وقتی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ مسعود عزر کا بھائی ہے جس کا نام ہے مفتی عبدالرعوف ازگر جیش محمد کے سارے آتنکوادی حملے اسی کی دیکھ ریکھ میں ہوتے ہیں دوسری تصویر امار الوی اور تلہا سیف کی ہے یہ دونوں مسعود عزر کے بھائی ہیں امار الوی کشمیر کے علاوہ افغانستان میں بھی آتنکوادیوں کو ٹریننگ دیتا ہے جبکہ تلہا سیف جیش محمد کے پروپیگنڈا کو بھارت سمیت پوری دنیا میں پھیلانے کا کام کرتا ہے تیسری تصویر مسعود عزر کے بڑے بھائی ابراہیم عزر کی ہے ابراہیم عزر انڈین ائرلائنز کے بیمان آئی سی ایٹ ون فور کی ہائی جیکنگ میں بھی شامل تھا جسے ایک آندھار لے جائے گیا تھا اسی کے ساتھ مفتی عزر خان کشمیری کی بھی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ پاکستان اکیوپائیڈ کشمیر میں مظفر آباد کا رہنے والا ہے اور جیش محمد نے کشمیر میں آتنکواد پھیلانے کی ساری ذمہ دواری اسی کو دے رکھی ہے مسعود عزر کے بڑے بھائی ابراہیم عزر کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام ہے عثمان حیدر عثمان حیدر کو بھارت کی سرکشہ ایجنسیوں نے اکٹوبر 2018 میں کشمیر میں مار ڈالا تھا دوسری تصویر طلحہ رشید کی ہے جو مسعود عزر کے رشتدار عبدالرشید کا بیٹا ہے اور اسے بھی 2017 میں بھارت کی سرکشہ ایجنسیوں نے ایک انکاؤنٹر کے دوران کشمیر میں مار ڈالا تھا یعنی پریوارواد صرف راج نیتی اور فلموں میں ہی نہیں بلکہ آتنکوادی بھی آتنکواد کا اپنا کاروبار چلانے کی ذمہ داری سب سے پہلے اپنے پریوار کے لوگوں کو ہی سوپتے ہیں یعنی پریوارواد نیپوٹیزم آتنکواد میں بھی ہے اس سمیں آپ کے ٹی وی سکرین پر جیش محمد کے ہیڈکوارٹر کی تصویر ہے جو پاکستان کے بہولپر میں موجود ہے اسے وہاں مرکز عثمان او علی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ جیش محمد کے کچھ ٹھکانے پی اوکے کی راجدانی مظفر آباد میں ہیں ان میں سے ایک کی تصویر اس سمیں آپ کے سامنے ہے جسے وہاں بلال مرکز اور جامعہ مسجد کہہ کر بلائے جاتا ہے پاکستان میں بھارت کی سنست پر حملے کے دوشی آتنکوادی افضل گروہ کے نام سے بھی مسجدیں بنائی گئی ہیں ایسی ایک مسجد بلوچستان کے راجدانی کوئٹہ میں ہے جس کا نام رکھا گیا ہے جامعہ مسجد افضل گروہ شہید یہ اس کا نام ہے جیش محمد اور دوسرے آتنکوادی سنگٹھن صرف پی اوکے اور پاکستان میں ہی اپنے آتنکوادیوں کو ٹریننگ نہیں دیتے بلکہ یہ لوگ اس کے لیے افغانستان کی زمین کا بھی استعمال کرتے ہیں افغانستان کے نان گرہر میں ایسے ساتھ ٹریننگ کیمپس ہیں اور ان میں سے چار سیدھے طالبان کے نینترن میں ہیں جہاں جیش محمد کے آتنکوادیوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے جبکہ تین سیدھے جیش کے اپنے نینترن میں ہیں ان کیمپس کو کھوگیانی کیمپ ون کھوگیانی کیمپ ٹو اور درگاہ کیمپ درگاہ اور کھوگیانی کیمپ کی تصویریں اس سمیں آپ کی سکرین پر ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پیشاور میں سنن بن سلمہ نام کا ایک مدرسہ ہے اور اسی مدرسے میں شکشہ کے نام پر لوگوں کے من میں بھارت کے پرتی نفرت گھولی جاتی ہے پلواما حملے کے بارہ دنوں کے بعد بھارت نے پاکستان کے بالاکورٹ پر ائر سٹائک کی تھی اور وہاں موجود جیش محمد کے ہیڈکوارٹر اور ٹریننگ کیمپس کو تباہ کر دیا تھا لیکن آج آپ اس کے اندر کی کچھ تصویریں بھی دیکھ لیجئے پہلی تصویر بالاکورٹ میں نشک کیے گئے جیش کے ہیڈکوارٹر کے مکھے کمپلیکس کی تصویر ہے اسی کے مین ہال میں آتنکوادیوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور یہاں جیش محمد کے جھنڈے اور بینر بھی لگے ہوئے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہی جگہ ہے بالاکورٹ کی اب آپ کی سکرین پر جیش محمد کا ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے اور آپ کچھ آتنکوادیوں کو یہاں ٹریننگ لیتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ساری تصویریں اور تتھے اس بات کا پرمان ہے کہ جیش محمد سمیت کئی آتنکوادی سنگٹھن اب بھی پاکستان میں پھل پھول رہے ہیں اور پھر بھی پاکستان ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہا تو آج بھارت کے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کا پورا تنتر چاہے وہاں کی سینہ ہو یا وہاں کی سرکار ہو یہ سب لوگ آتنکواد کو کھلے آم سرکار کی مدد سے وہاں پر آتنکواد کو پن پا رہے ہیں آتنکوادیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں آتنکواد کو فنڈنگ دیتے ہیں آتنکوادیوں کو سنگھٹھنوں کو پیسہ دیا جاتا ہے باقاعدہ تاکہ وہ ٹریننگ کر سکیں اور وہاں کی آرمی نے جو بہت پہلے ایک اپنی سٹریٹیجی بنائی تھی پروکسی وار کی اس پروکسی وار کو انہوں نے ایک ایسا اپنا ہتھیار بنا لیا ہے جس میں انہیں سرکار کا پورا سمرتھن ملتا ہے اور یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے کشمیر کے نام پر کشمیر کے نام پر کشمیر کو آزاد کرانے کے نام پر یہ سب وہاں پر چل رہا ہے اور آج اگر پاکستان کی سرکار چاہے بھی کہ وہ کشمیر کو سمرتھن بند کر دے یا آتنکواد کا سمرتھن بند کر دے تو وہ ایسا کر نہیں پائے گی کیونکہ آتنکوادی وہاں اتنے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ سرکار کو ایسا کرنے نہیں دیں گے آتنکوادی سنگھٹھن ایسا ہونے نہیں دیں گے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ان کی ساری فنڈنگ رک جائے گی سرکار میں آج جو اتنا اہم رول پلے کرتے ہیں وہ سب بند ہو جائے گا اور اس پورے کھیل میں دعود ابراہیم جیسے لوگ بھی شامل ہیں اور وہ بھی بھارت جیسے دیشوں میں آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ آئی ایسا ہیے میں بھارت کی جو سپاری ہے وہ دعود ابراہیم نے لی ہوئی ہے اور دعود ابراہیم انہیں ہر چیز بتاتا ہے بھارت کے بارے میں اور کشمیر کا نام لے کر دعود ابراہیم نہ جانے اب تک کتنا پیسہ پاکستان کی سرکار سے ہی کما چکا ہے اس لیے دعود ابراہیم کو ایکسپوز کرنا اور دعود ابراہیم کو پکڑنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے آج اور پچھلے دو دنوں میں ہم نے جتنے بھی ثبوت زی نیوز پر دکھائے ہیں ایسے ثبوت شاید دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیز سرکشہ ایجنسیز پر کے پاس بھی نہیں ہوں گے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ثبوت دیکھنے کے بعد اب ان آتنکوادیوں کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی